اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے پاس ایک برطن ٹوڑ گیا کسی نے حکم دیا ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو گی کب ٹوڑ گیا اس کو جوڑو تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو گے نا کس چیز سے جوڑوں میں یا بس ایسی ان کو ہاتھ سے پکڑ گے یوں کھڑے ہو جاؤ گے کوئی نا کوئی چیز تو ہوگی نا سمد مانڈ ہوگا ایل فی ہوگی ٹیپ ہوگا کسی چیز سے تو جوڑو گے نا تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے آپ بولو گے یار ایل فی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ مضبوطی سے جوڑ جائے گی ایسے موقع پہ آپ گون سے یا ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے تو رشتداری بھی جوڑنے کا حکم ہے جوڑنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جوڑنے کے لیے ایک تو پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ یہ بھی ٹھیک ہے ایسے الفاظ آپ بولیں گے جوڑ پیدا ہو جائے گا نا ہمارے جو پتھان دوستیں ہیں وہ جب ملتے ہیں تو ایسی بولتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ یہ لفظ ہمیں یاد ہو گئی ہے تو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں ٹھیک ہے نا انگلش میں آپ کہتے ہیں nice to meet you اس سے بھی آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ سے مل کے مجھے غم نہیں ہوا بلکہ خوش ہوئی ہے لیکن جوڑنے کا جو سب سے خاندانی طریقہ ہے وہ الفی ہے وہ کونسی الفی پیسے ہدیعہ دو ہدیعہ دوگے بہنوں کو پیسے دوگے اببہ کو پیسے دوگے امہ کو پیسے دوگے پھر اببہ امہ سے بدتمیزی بھی کرو گے نا پھر بھی ناراض بتا رہا ہوں میں سچی مجھے لکھ لیں اس کو اگر آپ اببو امی کو پیسے دیں گے پھر آپ چرس بھی پی لیں اببہ کو برے نہیں لگیں گے ان ابباؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے ٹھیک ہے نا جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا تو آپ پیسے دیں گے باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی جو میرا بیان نہیں سن رہے ہیں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں ماں کی تحجد میں ٹھٹ کے دعائیں پھر آپ جو مرضی کرو آپ پھر آپ کی بیوی بھی آڑی ترچھی ہے نا اگر وہ بھی برداست ہو جائے گی سمجھ رہے ہو کہ بہت اچھی بہو ہے بہت ہی اچھی بہو ہے تو بھائی کو دو بہنوں کو دو رشداروں کو دو تو یہ دینا جب ہی ممکن ہے جب جیب میں روکڑا ہوگا تو دوگے نا تو اس سے رشداری کیا ہوتی ہے مضبوط ہو تو آپ نے اللہ کے لیے جھوڑنا ہے مفات کے لیے نہیں اللہ چاہتا ہے کہ رشدار آپس میں محبت کریں تو یار میرے پاس تو محبت کی ایک الفی ہے نا پیسے ہیں پانچ ہزار کا نوٹ لفافے میں ڈالا پکڑا دیا دس ہزار روپے دے دیئے بیس ہزار روپے دے دیئے ایک لاکھ دے دیئے آج ایک کروڑ کا چیک بنا کے دے دی اببا کو اببا یہ لو یار موش کرو دوسری شادی کرو معذرت کے ساتھ یعنی اب تو نہیں کر سکتے ظاہر ہے آپ کی والدہ نراز ہوں گی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو بعض دفعہ غلط باتیں بھی وہ سے نگل جاتی ہیں میرے تو آپ نے کچھ بھی تو روکڑا خرش کرنے سے رشداری آپس میں جڑتی ہے امام صاحب کو حدیعہ دو وہ آپ کے خلاف بیانہ چھوڑ دیں گے ٹھیک پنکہ لگاؤ بسجد میں یہ کرو وہ کرو تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سے تو آپ نے اچھی نیت سے کرنا ہے امام صاحب والی بات ایک مزاقی ہے بھائی اس کو سیریس نہ لیں تو اس نیت سے پیسہ کمالے انسان اور میں نے بتایا ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں ہم کوشش کریں گے اچھی نیت کے ساتھ اس میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے اسی بھی عجر ملے گا انشاءاللہ تو ٹینشن لینے کا